سوریو پاسنا کا مہا پروے گرکنات اس تحت مانسروور مندر میں بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جس کو لے کر مندر پریشر میں تیاریاں تیجی سے چل رہی ہیں اس زوران ایڈی جی جون اکل کمار نے مانسروور مندر میں بنے چھٹ گھاٹوں کا نرکشن کیا تتا ویوستہوں کا زائزہ لیا اور سممندت ادھکاریوں کو نردیشت کیا انہوں نے کہا کہ مانسروور مندر میں بنے پوکروں میں ناؤ کی بھی ویوستہ کی جائے جس کے سمندھ میں مانسروور مندر کے پوزاری راہل کمار مشاہ نے بتایا کہ مندر میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ چھٹ کا پروہ منانے آتے ہیں یہاں پر قریب سات سے آٹھ سال سے چھٹ پوجہ منائے جا رہا ہے اس سمندھ میں گرکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے مندر کے پوزاری پنڈت راہل کمار مشاہ نے کہا موسیقی 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 ایک دن کے لئے گلاج لگ جائے ہمارا نام پنڈیت راہول خمارنس یہاں بہت اودگم بیوستہ ہوتی ہے چھٹکے ماتائیں بہنیں آتی ہیں بہت دھوم دام سے چھٹ پر منایا جاتا ہے یہاں آرتی کا سمیلن ہوتا ہے آرتی بھی ہوتا ہے دھوم دام سے چھٹکی بیوستہ کنے سادھالوں کی بھیڑھ ہوتی ہے یہاں ہزاروں سادھالوں کی بھیڑھ ہوتی ہے کنے سال سے چھٹکے ہیں اب یہاں سے سات آٹھ سال پہلے سے چھٹکی پروہ شروع ہوئی ہے اور اس مندر کی اس مندر کی بھگوان انیسوی ستابدی کی مندر ہے بھگوان بھولے بابا کا آسید دیستان ہے مانسورور بھگوان یہ پراشین کال سے مندر چلا رہا ہے مندر پہ سارا کام سارا بیوستہ چلتا ہے ماندر کے محنتجی مندر کا بیوستہ بک دیکھتے ہیں ماننی پوزی مہاراج جی کے مہاراج جی کے سرنچک میں مندر کی سنچالن ہوتی ہے یہاں کے پوزاری لوگ پوزا پاٹھیاں کرتے ہیں برامر بھی پوزا پاٹھ کرتے ہیں